جسٹس مزاہی نکوی کا سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروائی اوپن کرنے کا مطالبہ جسٹس مزاہی نکوی نے سپریم جیوڈیشل کانسل کو خط لکھ دیا ہے اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جسٹس مزاہی نکوی کا سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروائی اوپن کرنے کا مطالبہ جسٹس مزاہی نکوی نے سپریم جیوڈیشل کانسل کو خط لکھ دیا ہے اور شوکر صدقی کیس میں جیوڈیشل کانسل کی کھلی سماعت کا حق تسلیم کیا گیا یہ خط میں ان کی جانب سے لکھا گیا ہے جبکہ جسٹس مزاہی نکوی نے یہ لکھا ہے کہ درخواست ہے میرے خلاف جیوڈیشل کانسل جو ہے وہ کھلی سماعت کرے میں نے جیوڈیشل کانسل کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں کانسل کے ان کیمرہ جلاس کے وجہ سے میرا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے خط میں یہ تحریر کیا گیا ہے انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے یہ بھی لکھا گیا ہے اور مزید لکھا کے درخواست پر فیصل آنے تک جیوڈیشل کانسل کی کاروائی روکی جائے میں نے نوٹس کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا اور واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے دونوں درخواست ہیں پندرہ دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہیں جسٹس مظاہر نقوی کا سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروائی اوپن کرنے کا مطالبہ سامنا ہے جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جیوڈیشل کانسل کو خط لکھ دیا ہے خط کے مطن کے مطابق شوقت صدیقی کیس میں جیوڈیشل کانسل کی کھولی سماعت کا حق تسلیم کیا گیا ہے اور درخواست ہے کہ میرے خلاف جیوڈیشل کانسل کھولی سماعت کرے خط میں یہ مواقف اپنا گیا ہے میں نے جیوڈیشل کانسل کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے ہیں